اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے آج میرے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ کو اس بات کی اگائی دینا کہ ایک ٹریسر آپ کا موبیل کیسے ہیک کرتا ہے ایا کہ وہ آپ کے کوئی بھی کام آپ کا موبیل لے بغیر آپ کا موبیل ہیک کر بھی سکتا ہے یا نہیں اگر کر لیتا ہے تو آپ نے اس سیچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اگر آپ کا موبیل ٹریس ہو بھی جائے تو ٹینچن لینے والی کوئی بات نہیں ہے اگر ہو گیا ہے تو اس کے پاس اگر کوئی ایسا آپچن تھا کہ اس نے ٹریس کر لیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف آپ کا موبیل ہی ٹریس کرے بعض وقت آپ کا موبیل کون ٹریس کر سکتا ہے ایک حیکر کو آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ آپ کا موبیل نے ٹریس کرے گا حیکر کے پاس وہ صرف پیسے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس آپ کا کوئی جاننے والا کوئی رشتہ دار کوئی ایسا دوست جائے گا وہ آپ کا نمبر اس کو دے گا کہ یہ نمبر مجھے ٹریس کر کے دے دیں تو جب وہ اس کو وہ نمبر دے گا تو وہ اس نمبر کو ٹریس کرنے کے لیے اس کو ڈیل کر کے دے دے گا جب اس کو ایک اچھی خاصی رقم ملے گی تو وہ اچھی خاصی رقم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا نمبر کو ٹریس لسٹ پر ڈال لے گا اس کے لیے وہ ایک سوفٹ ویئر بنائے گا سوفٹ ویئر وہ وی پی این کی شکل میں ہوگا ایڈی پہ گوگل پہ جدر بھی وہ اپنا ہیکر کے جو بھی سسٹم آئے گا وہ گھمائے گا اس پہ وہ سارا ڈیٹا ڈالے گا اس کو ایک آپ کے اپنے پورے بہت سے لوگ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں لیکن ہر کسی کا ڈیٹا وہ ٹریس کر سکتا ہے وہ جس کا ڈیٹا چاہے دیکھ سکتا ہے جس جس نے اس کو کلک کیا ہوگا تو اسی طرح جب وہ آپ اس کو کلک کریں گے اس کا مقصد آپ تک پہنچنا ہوگا کیونکہ اس کی نوٹیفکیشن آپ کو بار بار آ رہی ہوگی اور آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس نے آپ کو ڈریس پہ لگایا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ادھر یہ سکرین پہ جو میں آپ کو شو کر رہا ہوں آپ کو تین مختلف نمبروں سے ورس اپ پہ میسج آئیں گے پہلے مس کال آئیں گی دو نمبروں سے مس کال آئیں گی چھوٹی سی مس کال آپ کو صرف نوٹیفکیشن آئے گا کال نہیں آئے گی مس کال آئنے کے بعد آپ کو تین مختلف نمبروں یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ والا اور یہ یہ تین نمبر ان سے مختلف نمبروں سے تین سے آپ کو ورس اپ پہ میسج آئے گا اور جیسے ہی آپ کے پاس میسج پہنچا ہے آپ نے اس کو ریپلائی کیا ہے جیسے آپ کو اس کو ریپلائی دیں گے اس نمبر پہ تو وہ آپ کا جو آپ کا ریپلائی ہوگا وہ ان کے لیے تقریباً تیس پرسنٹ چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے نمبر کو ٹریس کرنے کے جتنے دیر آپ ان کے ساتھ کنٹکٹ کرتے رہیں گے اس کو ریپلائی دیتے رہیں گے وہ آپ کے ساتھ ریپلائی فوراں بفوراں کرتا ہے کیونکہ وہ ہیک کیا ہوتا ہے اور آپ اس کو جیسے ہی ریپلائی دیتے رہیں گے وہ آپ کا اس سے دوران ہیکنگ جاری رکھے گا اور اس کے بعد آپ کو اس کا پچاس پرسنٹ ادھر سے ہیکنگ کا کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے صرف آپ کو ورس اپ سے چیٹنگ کرتے ہوئے چاہے وہ کچھ بھی کرے ایک منٹ کی کرے دو منٹ کی کرے یا چاہے دو چار میسج کرے آپ کو اس نمبر سے جیسے بھی وہ آپ کو تین نمبروں سے میسج آ جائے اس کے بعد وہ آپ کو آپ کی پچاس فیصد ہیکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی آپ کا کچھ بھی اس کے پاس پہنچا نہیں ہے اس کے لئے اور بھی اس کا پراسس باقی ہے جو کہ مین رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ جیسے ہی کوئی یوٹیوب اوپن کریں گے اپنی جیسے موبیل میں بتا چلے ٹک ٹاک اوپن کریں گے یا فیس بوک اوپن کریں گے جیسے ہی آپ یہ اپنا کوئی بھی اپلیکیشن اس طرح بروزر اوپن کریں گے اس کے آپ کو سامنے ایک نوٹیفکیشن آئے گا کہ جیسا کہ وی پی این ہو گیا کوئی بھی آ سکتا ہے کسی نیم سے بھی جیسے کہ فاسٹ بروزر ہو گیا کوئی ایسا چیز آ سکتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یار میں نے اس سے پک بنانی آئے جیسے فوٹو ایڈر آ سکتا ہے آپ کے سامنے اسی طرح گیلری لاکٹ فوٹو آ سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس مطلب کہ کوئی بھی اپلیکیشن ہو سکتا ہے آپ نے اس کو کلیک جیسے ہی کرنا ہے آپ کو کوئی ایسا اپلیکیشن وہ ڈالے گا کہ آپ اس میں انٹرسٹ ہو جائیں وہ انٹرسٹنگ اپلیکیشن آپ کو ڈالے گا جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کے اوپر کلیک کریں گے تو وہ ڈیریکٹ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر میں نے وہ والا اپلیکیشن اس کے اندر انسٹال پہ لگایا ہوا ہے اور دیکھیں یہ نینٹی پرسنٹ ہو چکا ہے انسٹال اب یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے اس سے آگے دیکھیں یہ دیکھیں یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ دیکھیں کہ نیکسٹ پہ جو پان ہوتا ہے تو وہ کیا چیز بتا رہا ہے یہ اپلیکشن موسیار کیلئے تھا اگر آپ کے پاس سامسنگ کا موسیار کیلئے تھا یہ موسیار کیلئے پان ہے سامسنگ ایکونڈ میں آپ نے ساتھ بھی بنایا ہوا تو یہ بتا دے گا یہ موسیار کیلئے تھا اگر آپ کو محسوس نہیں ہے وہ انسٹال ہو جاتا ہے انسٹال میں موسیار کیلئے انسٹالنج کو پڑھنے والی چاہی لاحقی تو وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ اپلیکیشن آپ کے لیے خطرناک ہے کیونکہ آپ کسی بھی سکرین کے حصے کو ٹچ کر دیں گے تو وہ اپلیکیشن کا نوٹیفیکیشن ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ابھی جو آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر دیا ہے تو وہ آپ سے آپ کا کیمرہ اور گیلری مائک یہ کانٹیکٹ وغیرہ یہ ساری وہ ایک ہی بٹن میں یہ نہیں کہ ہر کسی کا الگ 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 مانگے گا وہ صرف ایک ہی بٹن پر کلیک ہوگا ایک دفعہ الگ مانگے گا آپ کو اوپر allow لکھاؤ گا کہ this can take your personal detail جب personal detail کا option لکھاؤ گا آپ نے اس کو ایک بار جب allow کر دیا تو وہ پھر cancel بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کا اس سے اس کا اب 100% chances ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کا موبیل ابھی وہ استعمال کر رہا ہے وہ اس کی مرضی چاہے وہ جس طرح بھی کرے آپ کے موبیل سے کچھ اٹھائے آپ کے موبیل سے کچھ لے آپ کے موبیل میں کچھ ڈالے چاہے آپ کا وٹس اپ کدھر استعمال کرے جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ کو پتہ اس کے بعد نہیں چلے گا کہ آپ کا وٹس اپ کوئی ہیک کر گیا ہے آپ کا موبیل کوئی دیکھ رہا ہے آپ کے گیلری سے کسی نے کچھ اٹھا دیا ہے ہاں اس کے بعد اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آپ کا یہ وٹس اپ کو ہیک ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آپ نے ان تین نمبروں سے جو لاسٹ بات ہے ابھی وہ تین نمبر جنہوں نے آپ کو واپس پہ آپ کو سب سے پہلے میسج کیا تھا کہ آپ کو کوئی بھی بات کہی تھی کیسے ہو کیا آل ہیں یہ وہ جس طرح جو بھی بات آپ سے کہی تھی آپ نے ان تین نمبروں میں سے کسی ایک نمبر پہ واپسی میسج کرنا ہے اگر وہ نمبر آن لائن ہوا آپ کا میسج سین کیا آپ کو ریپلائی دیا تو سمجھ لیں کہ اس نے آپ کا وٹس اپ ہیک نہیں کیا ہے آپ کا موبیل اس کے پاس ہیک نہیں ہے اگر اس کا ڈیٹا آف ہے وہ آف لائن ہو گیا ہے تو سمجھ لیں آپ کا سارا موبیل کا ڈیٹا اس کے پاس پہنچ گیا ہے وہ ڈیٹا تو اس نے لے لیا ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تو اس کے پاس پہنچا ہی پہنچا ہے اور جو اب تک کے مطلب جو میری ویڈیو کال آنی ہے گھر سے یا جو میں اور کوئی چیز کوئی نئی فوٹو بنا رہا ہوں یہ اب اس سے بچ جائے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اسی اپلیکیشن جو اپلیکیشن انسٹال ہوگا جو کسی نیم سے بھی ہوگا اس کلک کرنے کے بعد تو اس کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے اس کے بعد اس کا نوٹیفکیشن جو ہے یہ ڈیٹا کلیئر کرنے ہے کیچس کلیئر کرنے ہے اس کو کلیئر کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس موبیل سامسنگ کا ہے تو آپ کو یہ سامنے یہ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر اس طرح کا آپشن آ جائے گا کہ اب آپ کا موبیل خطرے سے باہر ہے اگر جیسے آپ اس کو انسٹال کریں گے تو اس طرح سے آپ اپنے موبیل کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں تو لہٰذا ان فراڈوں لوگوں سے بچے ہیں یہ آج کل بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے ہیکر بہت زیادہ پہلے ہوئے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے اور زیادہ تر یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کام